الیکٹرونک میڈیا کے اس دور میں یوٹیوب جیسا ایک اوپن پلیٹ فارم موجود ہے اس میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ اس کے سائیڈ ایفکٹس بھی موجود ہیں یہ نے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جیسے بد مذہب لوگ بھی یوٹیوب پر اپنی خرافات کو عام کرنے کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور ترہ ترہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے میں کسی مذہبی شخص کہلانے والے کی ویڈیو دیکھی جائے تو اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کی وہ سننی ہے یا غیر سننی اگر سننی نہیں تو اس کی باتیں ہمیں نہیں سننی چاہیے چاہے مسئلہ مسائل ہوں بیانات ہوں یا وظائف پر مبنی ویڈیوز ہوں یوٹیوب کی دنیا میں ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ بعض لوگ اپنی بد مذہبیت کو چھپاتے ہیں کھول کر نہیں بتاتے کہ وہ وہابی ہیں دیوبندی ہیں رافضی ہیں یا پھر سننی ہیں مذہبی چیزوں کے حوالے سے جو چیزیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں شاید وہ ورد وظائف اور بیماریوں کا روحانی علاج ہے بعض لوگ ویڈیوز میں باتیں بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں پر حقیقت میں ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہوتا ان میں سے ایک مشہور چینل ابقری والوں کا ہے یہ محمد تاریخ محمود کا ہے یہ لاہور پاکستان سے ہیں شیخ الوظائف کے نام سے مشہور ہیں ان کی حقیقت انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں اللہ کا ولی ہے ہائے ہائے کس جگہ میں بیٹھے ہیں اور کونسی جگہ آج کے درس کا انتخاب ہوا جہاں اللہ کی عظمت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے لیے جانے دینے والے اور کہاں سے چلے ساری دنیا کہتے ہیں سید آمد شہید فاتح ہیں اور ساری دنیا کہتے ہیں شاہ اسمائل شہید فاتح ہیں اور ساری دنیا کہتے ہیں شاہ اسمائل شہید فاتح ہیں میرے ہاتھ میں فضائل عامل ہے اس فضائل عامل میں ایک چیز ہے بڑی کام کی آپ کو وہ درہ سنا دو اللہ کے ولی کی شان بتا رہا ہوں ساری دنیا آج ایک اللہ کے ولی کے پاس آئے ہیں اور اللہ کے ولی کی شان میری اقابر کی زبان سے سن لینا ہے شان کس کی؟ اللہ کے ولی کی اور زبان کس کی؟ میرے بزرگوں کے اقابر کی زبان سے اللہ کے ولی کی شان بیان کر رہا ہوں ابقری صاحب بالا کوٹ میں اسمائل دہلوی کی قبر کے پاس بیٹھے لوگوں کو درس دے رہے تھے ہاں ہاں یہ وہی اسمائل شہید ہے جو ہندوستان میں وہابیت کا بانی تھا اور جس کی کتابیں گمراہی سے بھری پڑی ہیں یہ اس کو شہید اور ولی اللہ مانتے ہیں مزید ابقری کی اقابرین کون کون ہیں سنیے انہی کی زبانی یہ حضرت تھانوی کی کتاب جمال اولیاء ہے یہ حضرت تھانوی کی کتاب جمال اولیاء ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب اس کتاب کی دارہ اسلامیات کی شپی ہوئی ہے انارکلی کی اس کتاب میں مولانا خلیلہ مسارن پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ اس کتاب میں اقائد موجود ہے یہ بہت بڑی ہستی نے یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب میں مولانا خلیلہ مسارن پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ ایک بہت بڑی ہستی نے یہ کتاب لکھی ہے یہ فضار صدقات کون نہیں جانتا شیخ و عدیس مولانا سکریہ رحمت اللہ علیہ کی یہ ہر تبلیغی جماعت والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی پگل میں ہوتی ہے ہے بھائی شیخ و عدیس مولانا سکریہ رحمت اللہ علیہ کی یہ سوری کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں ہمارے اقابر کے سورے جل میں ہیں ان کتابوں کے اندر سوری مرکتیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہ جو جو نام انہوں نے لیے یہ سب دیوبندیوں کے اقابر ہیں ان کا عقیدہ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سنی نہیں دیوبندی ہیں کہ ان کے نزدیک ان کے اقابر حق پر تھے اور یہ ان کے اقابرین کے راستے پر سے کبھی نہ ہٹنے کا وعدہ کرتے نظر آ رہے ہیں ان کو سننے والے سنیوں کو سنبھل جانا چاہیے کہ کیا یہ وظائف کے نام پر اپنے مسئلہ کا پرچار نہیں کر رہے ہیں اور ان کے اقابر جن کی یہ نام بڑے شوق سے لے رہے تھے وہ تو کفریہ قائد رکھتے تھے کفریہ عبارات ان کی کتابوں میں آج بھی بھری پڑی ہیں ایسوں کو حق پر بتانے والے اور ایسوں کی پیروی کرنے والے اب قری صاحب کو سننا اپنے آپ کو ہلاکت کے لئے پیش کرنا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے اب قری جیسوں سے اپنا ایمان بچائیں اور علم دین حاصل کریں خوش خبری ہر خاص و عام کے لئے علم دین سیکھنے کا نایاب و حسین موقع گھر بیٹھے ہی بڑی آسانی سے ہر کوئی خالی وقت میں علم دین حاصل کر سکتا ہے آن لائن عالم دین کورس آن لائن کمپیٹر کورس آن لائن احکام شریعت کورس آن لائن بہار شریعت کورس خطابت کورس آن لائن اسلامی زندگی کورس آن لائن فرض علوم کورس آن لائن تجوید و قرآن کورس آن لائن ترجمہ و تفسیر کورس یہ سارے کورس مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں داخلہ جاری ہے خواہش مند حضرات دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں موسیقی